دوستو کہا جاتا ہے کہ پچھلے کئی دشکوں سے پرتوی پر چند سنکھیا اتنی پڑ گئی ہے کہ لوگوں کے رہنے کے لیے پرتوی چھوٹی پڑنے والی ہے جہاں کئی جگہیں ایسی ہیں کہ لوگوں کا پھیڑ سے تم گھٹتا ہے اور ہمیں شان جگہ ٹھوڑنے کے لیے مشکت کرنی پڑتی ہے مگر وہیں آج بھی پرتوی پر کئی ایسی جگہیں بھی ہیں جہاں پر انسان کے قدم تک نہیں پڑے ہیں اور آئی کوئی انسان وہاں چاہ سکتا ہے کیونکہ وہاں کے حالات اتنے خطرناک ہیں کہ انسان اگر وہاں جائے تو شاید زندہ واپس ہی نہ پائے تو آئیے دکھاتے ہیں آپ کو دھرتی کی وہ جگہیں جہاں پر آج تک کوئی انسان نہیں پہنچ سکا ماریانا ٹرینچ ویسٹن پیسیفک میں پائی جانے والی ماریانا ٹرینچ نام کی جگہ پرتوی پر پائی جانے والی سب سے گہری جگہ ہے اس کی گہرائی لگ بک 36,201 فیٹ بتائی جاتی ہے یہ جگہ اتنی زیادہ گہری ہے کہ اس کو اگر ماؤن ٹرینچ پروت کو ڈال دیا جائے تو اس کے پورے ڈوب جانے کے باوجود اوپر ایک میل کی جگہ اور بچ جائے گی انسان اس جگہ پر گھوٹا لگا کر کافی گہرائی تک گیا ہے پر آج تک کوئی اس کے تل تک نہیں پہنچ پایا اور آپ کو بتا دیں کہ ماریانا ٹرینچ کی جو گہرائی بتائی گئی ہے وہ تو صرف ایک اندازہ ہے ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ گہرائی ہو ویگیانکوں نے شعود کرنے کے بعد ماریانا ٹرینچ میں رہنے والے کچھ ایک کوشکیہ جیووں کے بارے میں پتہ لگایا ہے جو پانی میں ملنے والے منرل سے زندہ ہے پر ویگیانکوں کا باننا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ماریانا ٹرینچ کی گہرائی میں بہت ہی زیادہ بڑے اور خطرناک جیو بھی موجود ہو کامچٹ کا پیننسولا راشیہ کے کامچٹ کا پیننسولا پر کئی سلکتے جوالا مکھی پھائے جاتے ہیں یہ جگہ پرتوی پر موجود جوالا مکھی کی جگہوں میں سب سے زیادہ ہوش اڑا دینے والی جگہوں میں سے ایک ہے جہاں تین سو سے زیادہ جوالا مکھیوں کا گھر ہے جن میں سے ایک جوالا مکھی سر انیس سو چیانوے سے الگاتار پھٹتا جا رہا ہے اس جگہ کو سوویت یونین کے پتن کے بعد بین کر دیا گیا زیادہ تر اس جگہ پر پشیومی دیشوں سے آنے والے لوگوں کا چماوڑا لگتا تھا اور ان پر پھر بین بھی لگا دیا گیا پر اس بین سے پہلے کچھ لاکوں میں ملٹری کی لوگ جاتے تھے مگر پھر بھی اس جگہ کے بہت سے بڑے حصے پر آج تک کبھی انسان کے خدم نہیں پڑے ہیں اور نہ ہی اس کی کوئی تصویر ہے گینکھار پیونسم دوستو گینکھار پیونسم دراصل پھوٹان کا ہائیسٹ ماؤنٹین ہے اب لوگ دنیا کے سب سے اونچے پہاڑ باؤن ٹیوریس پر تو چڑھ گئے مگر اس پہاڑ پر آج تک کوئی نہیں چڑھ پایا یہ پہاڑ بھلے ہی باؤن ٹیوریس چتنا بڑا نام ہو پر پھر بھی یہ پچیس ہزار فیٹ کی اونچائی کو چھوٹا ہے یہ دنیا کا چالیسوے نمبر کا سب سے اونچا پہاڑ ہے اور دنیا کے پہلے ستھان پر آنے والا سب سے اونچا پرور جس پر آج تک کوئی نہیں چڑھ سکا اس پر نہ چڑھ پانے کی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا راج نیتک کارن ہے یہ پہاڑ بھوٹان کے بارڈر پر پایا جاتا ہے اور بھوٹان دیش کے لوگ کچھ دھار میں کارنوں اور مانتاؤں کی وجہ سے نہیں چاہتے کہ کوئی اس پہاڑ پر چڑھائی کرے اور یہ ماؤنٹ ایوریس کی طرح ہی کوئی پرےٹنز تھل بن چائے مگر ایک بار سن 1985 اور 86 میں اس پہاڑ پر چار الگ الگ ٹیموں نے چڑھنے کی کوشش کی تھی آنکہ بہت زیادہ خراب موسم ہونے کی وجہ سے ان کا بیان فیل ہو گیا تھا مہی سون 1994 میں اس پروت پر چھے ہزار فیٹ سے زیادہ اونچی چڑھائی چڑھنے پر بھارت سرکار نے روک لگائی تھی اور سن 2003 میں اس پروت کو چڑھائی کے لیے پوری جرے سے بین کر دیا گیا آئیے اب آپ کو دنیا کی سب سے بڑی گفہ دکھاتے ہیں جہاں بھر ایک بھی انسان نہیں پہنچ پایا ہے اس کا نام ہے سونڈون کے سونڈون کےو دنیا کی سب سے بڑی گفہ ہے یہ گفہ ویتنام میں ہے یہ گفہ پانچ کلومیٹر سے زیادہ گہری ہے یہ گفہ اتنی بڑی ہے کہ اس میں اونچی سے اونچی بیلڈنگ سما سکتی ہے یہ گفہ اتنی زیادہ وشال ہے کہ اس میں خود ایک ندی پائی جاتی ہے اور خود کا ایک جنگل بھی موجود ہے سن 2009 میں کچھ خوچ کرتا اس گفہ میں خوچ کے لیے گئے تھے مگر آستے میں 200 فیٹ لمبی کینسائی دیوار کے پار نہیں جا سکے اس گفہ میں کچھ کارنوں کی وجہ سے آگے نہیں پڑ پانے کی وجہ سے اس گفہ کا بہت بڑا حصہ انسانوں کی نظر اور پہنچ سے آج بھی بچہ ہوا ہے نامیب ڈیزرٹ نامیب ریگستان ساؤتھ افریقہ میں پایا جانے والا ایک بنجر ریگستان ہے یہ ریگستان 2000 کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے جو نامیب کے کشیتر میں آتا ہے اس جگہ پر سال میں صرف دو میلی میٹر کی بارش ہوتی ہے جیسے دنیا کے سب سے سوکھے اور بنجر جگہ ثابت کرتی ہے جی ہاں سہارا ڈیزرٹ سے بھی سیادہ سوکھا ریگستان موجود ہے اس دنیا میں یہ ریگستان دنیا کا سب سے پرانا ریگستان ہے پیسے اس ریگستان کے کچھ اور کناروں پر پائی جانے والی ایسی جگہ جو کم سوکھی اور بنجر ہیں وہاں پر کچھ آدیواسی قبیلے کی لوگ دکھائی دے جاتے ہیں اور کچھ جیو جندو بھی جو کم سے کم پانی میں اپنا ہزارہ چلا لیتے ہیں پر اس ریگستان کا سب سے بڑا علاقہ جو اکتیس ازار سکوائر میل تک پھیلا ہے وہ آج بھی انسانوں کی پہنچ سے باہر ہے جہاں پر کوئی بھی انسان جانے کی حمد نہیں کرتا کیونکہ وہاں پر ریت اور مٹھی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے سٹار ماؤنٹینز سٹار ماؤنٹینز ایک وشال پروت شرنکھلا ہے جس کے سیمائے بہت بڑے کشیتر میں پھیلی ہیں یہ ماؤنٹین رینج پاپوہ نیو گینی نام کے جگہ سے شروع ہوتی ہے جو پاپوہ نیو گینی کے بارڈر سے لے کر ہنڈنبرگ رینج تک پھیلی ہے بتا دے کہ ہنڈنبرگ چونے کے پتھنوں سے بنی میلوں اونچی ایک پتھنوں کی دیوار ہے یہ جگہ پرتھوی کی سب سے گیلی جگہوں میں سے ایک مانی جاتی ہے کیونکہ یہاں پر ہر سال دس ہزار میلی میٹر تک بارش ہوتی ہے اس جگہ کو آج بھی کبھی بھی پوری طرح سے کھوجا نہیں جا سکا ہے یہ جگہ اتنی بڑی ہے کہ اس کا اپنا خود کا ایکو سسٹم ہے جس میں کئی درلہ پر جاتی کے جیو جنتو رہتے ہیں جن کے بارے میں کبھی بھی کسی کو نہیں پتا تھا ایک بائیولوجیکل سروے کرنے پر گیارہ سو پر جاتیوں میں سے سو ایسی جاتیوں کے جیو اس جگہ پر پائے گئے جو پوری پرتوی پر اس جگہ کے علاوہ اور کہیں نہیں ملتے ہیں گرین لینڈ گرین لینڈ ایک جانہ مانا دیش ہے مگر اس کے باوجود اس دیش کے ایک بہت بڑے حصے کو آج تک ایکسپلور نہیں کیا گیا ہے اس دیش کا کشیط رفل آٹھ لاک سکوائر مائلز ہے جسے دنیا کا سب سے بڑا آئیلنڈ بناتا ہے وہ اس آئیلنڈ کی پاپولیشن صرف چھپن ہزار لوگوں کی ہے جو اسے دنیا کا سب سے کم آبادی والا دیش خوشت کر دی ہے اس دیش کا زیادہ تر حصہ رہنے لائک نہیں ہے کیونکہ اس کا دو تہائی حصہ برف کی چادروں سے ہمیشہ ٹھکا رہتا ہے کچھ جگہوں پر تو ان برفیلی چادروں کی پرد 32 میٹر تک موٹی ہے اور یہاں پر پڑی کچھ علاقوں میں جمی ہوئی برف چار لاک سے آٹھ لاک سال پرانی ہے اس دیش کا اسی پرتشت بھاگ صرف برف سے ٹھکا ہوا ہے خراب اور گمبھیر موسم کی وجہ سے کرین لینڈ کا بہت بڑا حصہ آج بھی انسان کی پہنس سے دور ہے سائیبیریان سکھا ریپبلک سائیبیریان سکھا ریپبلک رشیا دیش کے 20% ایریا کو اکیلے کور کر لیتا ہے جس کا زیادہ تر حصہ آرکٹک سرکل کے اوپر پڑتا ہے یہ جگہ انسانوں کے لیے پلکل بھی سویدھا جنک نہیں ہے کیونکہ یہاں کا ٹیمپریچر مائنس 40 ڈگری تک رہتا ہے سائیبیریان سکھا ریپبلک سائیز میں لگ بگ بھارت دیش جتنا بڑا ہے پر کٹھن پرستیتیوں کی وجہ سے اس کا بہت بڑا حصہ آج بھی لپتا ہے زیادہ تر شیتر کا حصہ پرما فروس سے ٹھکا ہوا ہے بتا دیں کہ پرما فروس برف کے نیچے جمی ہوئی مٹی کو کہتے ہیں اسی وجہ سے یہاں کی دھرتی کی سطح برف کی طرح ہمیشہ جمی ہوئی اور سخت رہتی ہے یہاں تک کہ خود برف نہ ہوتے ہوئے بھی یہ مٹی ایک دم برف جیسی تھنڈی رہتی ہے اس جگہ پر جا کر کھوجبین کرنا اپنی جان کو چوکھم میں ڈالنا ہے تو یہ تھی دنیا کی وہ دس جگہ ہیں جو ہماری پرتوی پر تو ہیں مگر پھر بھی یہاں پر ہم نہیں پہنچ پائے ہیں شاید ان جگہ کی خوبصورتی بھی اسی کے نام میں کہ انسانوں کے پیروں سے اچھوٹے رہی ہیں دوستو اگر آپ کو کبھی ان جگہوں میں سے ایک جگہ جانے کا موقع ملے تو آپ کہاں جانا چاہیں گے اگر ہم سے پوچھا جائے تو ہم نوٹ سینٹیل ٹاپو پر جانا پسند کریں گے بشرتے وہ ہماری جان کو نقصان نہ پہنچائیں آپ بھی اپنی جگہ ہمیں کومنٹ کر کے بتا دیجئے ملتے ہیں آپ سے اگلی فیڈیو میں